اللہ 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 سابزادہ پیر محمد وقاس طیب القادری البغدادی رزوی دامت برکات امور قدسیہ جو کہ آستانہ آلیہ قادریہ رزویہ اکارا شریف آبدہ آستانہ ہے او تو ماشاءاللہ آپ تشریف لے آئے نے ساڑے اس پروگراما سے سپیشل تے دوسرا ایک اہم گل ناظرین میں تارنا شیئر کرنا چاہاں گا قبلہ پیر صاحب دی جڑی نسبت ہے اور بہت ورڈی ہے اور آپ ماشاءاللہ نوکری پیش کردے نے آستانہ آلیہ سخی ہو بہو سرکار رحمت اللہ تعالیہ لے اے او غستین ہے کہ جڑی حضور غوث آزم رضی اللہ تعالیہ نہو دے پوتے نے اور کلر کہار شریف اندہ مزار شریف قبلہ پیر صاحب دی نسبت اور آپ دے نوکری جڑی ہے انہ دے حوال انہ آپ پیش کردے نے اور دوسرا ساڑے نال ملک پاکستان لاہور تو تعلق رکھن والے بڑے ہی پیارے اور خوبصورت انداز دے اندر پڑھن والے نات خان جڑے کے حافظ قرآن میں نے اور حضور دے سنہ خان میں نے جناب محترم حافظ بابر حسین سابری صاحب آپ بھی ماشاءاللہ ساڑے تشریف فرمانے اور آج دے اس پروگرام دے آغاز میں چاہاں گا کہ حافظ بابر حسین سابری صاحب حمد باری تعالیٰ تو کرن اللہ رب العزت دی ہم تو اس پروگرام دا آغاز کرن قبلہ حافظ بابر حسین سابری صاحب سوہم جیئے آغاز بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا بندے پہ کرم کرنا کیری شان ہے مولا بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا رحمان ہے مولا مایوس کیوں ہے رحمت باری کو بتا دے اللہ کے دربار میں سر اپنا جھکا دے مایوس کیوں ہے رحمت باری کو بتا دے اللہ کے دربار میں سر اپنا جھکا دے تھیر دیکھ تیرا تھیر دیکھ تیرا کتنا نگہبان ہے مولا بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشا اللہ ناظر بن اکرام حافظ بابر حسین صابری صاحب حمد باری تالہ دے نال اس پروگرام نو ماشا اللہ اگلہ کے جارے سی اور اللہ رب العزت دی ذات او ذات اے کہ اللہ رب العزت دی ذات فرمان دیئے کہ میں اپنے بندے نو ستر ماما تو ود پیار کرنا ایک ماندہ پیار جڑا ہے او بندہ بیان نہیں کر سکتا قبلہ پیر صاحب لیکن او مالک فرماندہ ہے کہ میں اپنے بندے نو ستر ماما تو ود پیار کرنا اور اللہ رب العزت دی ذات ناظرین اکرام فرمان دیئے کہ اے میرے بندے میرے توبہ دے دروازے تیرے واسے ہمیشہ نہیں کھل لینے تو آخری لمحے تے ہوئے گا آخری وقت تے بھی جدو ہوئے گا تے اس وقت بھی اگر سچے دل نہ توبہ کریں تو میں رب جے تیری توبہ قبول کرن والا ہوں او رحمانے یقینا رحمانے رحیمے ساڑھے تے کرم کرن والا ہے اسی تے بڑے گناہ گارا بڑے گناہ گارا اللہ رب العزت اس ماہ مبارک دا صدقہ ساڑھے گناہ وانو معاف فرمائے ساڑھے نال عظیم مذہبی سکولر صاحبزادہ پیر محمد وقاص طیب القادری دامت برکاتمون قدسیہ آپ تشریف فرمانے میں قبلہ پیر صاحب تاڑا بہت مشکور ہوں کہ تسی ساڑھے پروگرام واحسے خاص محبت کیتی شفقت فرمائی میں چاہاں گا قبلہ پیر صاحب کہ آج دے اس پروگرام اندر تسی ساڑھے ناظرین دسو کہ روزہ افطار جڑھے لوگ کرواندے نے روزہ رکھنے والے دیتے کیا ہی بات ہے لیکن جڑھے لوگ روزہ افطار کرواندے نے انہوں سے اللہ رب العزت نے کی عجل و سواب رکھا ہے اور انہوں نے کی فضیلت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تو پہلا اللہ رضی رسول اللہ ذکر اور اس بات جناب کاشف صاحب تانمہ سلام کرنا آفی صاحب اور آشکان دی پوری سلیم پوری ٹیمی سلام بش کرنا اللہ کریم انہوں نے برکتہ آتا فرمائی اللہ کریم نے قرآن کریم دے وچھے اشارت فرمایا دا میں ترجمہ بیان کرنا پنجابی چھوڑا مفہوم بیان کرنا اللہ نے فرمایا کہ روزہ تاڑے دے فرض کرتے ہیں جس طرح تاڑے تو پہلی امتہ دے فرض کرتے ہیں تاکہ تسی پریزگار بنجو تاکہ تسی نیک بنجو اصل دے وچھے حضور تو پہلے بھی جڑیاں امتہ آئی ہیں انہوں نے سارے دے روزے فرض سی لیکن ماہ رمضان دے روزے نہیں مطلب کہ مختلف اور دنہ دے ایک نبی دی امت اسرانزی کے دلے درمیان والے تین روزے ہوں دے اسلامی چاندے میں تاوقع چودہ ماہ پندر ماہ سول ماہ یا تیر ماہ چودہ پندر آ دور ماہی تھا نہیں یعنی درمیانہ نے تین روزے اس امت نے ہر مہین نہیں دے درمیانہ نے تین روزے رکھنے دے فرض سی ایک امتہ ایسی ہونے دے آیا جو میں اشورہ تا روزہ فرض سی اس طرح مختلف امتہ دے مختلف روزے فرض سی لیکن حضور دی امت ہے ماہ رمضان دن جن کے مبارک توفہ ہے جنہیں اللہ کریم نے اطاق کیتا ہے جنہیں تیر ہو دے اللہ تعالی نے فرض کیتا ہے اچھا جنہیں ایک میں چاہمہ میں ساڑھے ناظر ہوں تو سی ابھی دس ہو کہ جنہیں پہلی ہیں امتہ حسن انہ دے روزے دا ٹائم پیریٹ اللہ دی ذات نے کی رکھیا اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں ساڑھے واسے ساڑھا فخر ہے کہ اسی نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت جل اللہ رب العزت نے سانو پیدا کیتا ساڑھے واسے کی رہتا ملیا سرکار دے صدقے میں چاہنا کہ تھوڑا جاگر عدے حوال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت واسے تا اللہ تعالی نے بڑیاں محبتاں فرمان گیا پہلی جڑی امت سی وہ کوئی بھی گناہ کاردی سی صاحب تو وڈی گالتا ہے کوئی بھی گناہ کاردی سی اندھیں متھے تے لکھا جاندہ سی کہ اس بندے نے گناہ کتا ہے اللہ معاف کرے تو اسی یہ سوچو کہ اللہ معاف کرے کوئی بندے نے کوئی زنا کرتا ہے اندھیں متھے تے لکھا جاندہ سی یہ بندہ زنا کرتے نہیں کرتا تو اسی حضور دی امت کڑا وڈھکارہ میں کڑا وڈھکارہ میں کہ گناہ کاردی نہ تے مکتیاں تیرے لکھا جاندہ یہ حضور دی امتنا محبت جنہیں مطلب کہ فضیلتہ جو روزے دی فضیلت اللہ تعالی نے حضور دیا اس امت میں دیتی ہی ہو پہلی امتہ نے فضیلت نہیں سکتی اچھا ان روزہ افطار قرآن دی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شبان دے آخری دنہ دے بیچے کے تقریر کلتی اس تقریر دے بیچے حضور نے شاہ فرمایا آخری حشن چونکہ پنجابی جی کرنا ہے کوئی مفہوم پورا بیان ہوئے گا پورے حدیث شریف کے لفظ تھوڑے جی کیونکہ ساڑھا پروگرام پنجابی جی پنجابی ساڑھا اپنا چینل سٹین ساڑھا اپنا چینل اور پنجابی نے اسی پرموٹ کر رہے ہیں اور اس سوال حضور نے فرمایا کہ اللہ کریم نے برکتہ والا عظمتہ والا مہینہ تنو عطا کرتا سبحان اللہ اس ماہ رمضان دے بیچے ایک رات ایسی بھی آئے گی جڑی ہزار مہینہ تو افضل ہے سبحان اللہ جڑی ہزار مہینہ تو افضل ہے انتے تو مراد میں مختصر یاد آسنا ٹائم اپنا تھوڑا بریکتے بھی جانا یعنی کہ ہزار مہینہ تو افضل تو مراد ہے کہ ایک بندہ یعنی کہ ہزار راتہ عبادت کردہ روے ہزار دن عبادت کردہ روے لیکن ہزار مہینہ عبادتہ کردہ روے اور دوسرا شخص صرف اس راتہ ورے دو نفر پڑھتا ہے ہزار مہینہ دن عبادت ایک طرف اور دو نفر ایک طرف سبحان اللہ اس طرح پوری حدیث شریف کافی لمبی ہے سرکار نے فرمایا روزیاں دی برکتے نماز تراوی پڑھوں دی برکتے اس بات جس طرح پسی پچھلے ایک پروگرام دے اچھوی میں انہوں نے انہوں نے انہوں نے انوائیڈ کیتا ہوتے تو اسی بھی بیان فرمایا کہ نفلان دا ثواب نفلان دا ثواب فرزا ترا پر اتاکی جاندہ ہے یہ اس حدیث شریف دا حصہ ہے سبحان اللہ یہ اس حدیث شریف دا حصہ ہے اور فرزا دا ثواب ستر گناہ بتا جاندہ ہے اچھا پیر صاحب میں کتا کلامی دی مافی میں چاہاں گا کہ اتھو ہی تسی گفتگو دا آغاز دوبارہ کرو ناظرین اتھے ایک چھوٹے جے بریک دا وقت ہو گیا ہے انشاءاللہ ایس یقین دے نال کہ تسی کتے نہیں جاؤ گے ملنے چھوٹے جے بریک دا ہاتھ مہے رمضان رحمتان برکتہ دا رزو تے معفید دروازے کھل گئے ہے کوئی قسمت والا جو اس میں ہینے دیا رحمتان تے برکتہ سمیٹے تے گنامہ تو پاک ہو جاوے ایس چین چینل رمضان و مباری تے برکت موقع تے توڑی ایس تے لے کے آرہا ہے سہر زیبتار تی خصوصی لائف ٹرانسمیشن ایس وچ تسی ملاقات کرو گے ملک تے میاینا سانا خان تے مذہبی سکولرنا تے اور جے تسی ملاقات کرنا چاہتے ہو اپنے پسندیدہ ناظر خان یا مذہبی سکولر تے نال تے تسی سڑھی فیس بک تے او دا نام جو دا رمبر سانو ریکمینڈ کر سکتے ہیں دیکھنا نہ بولنا ساڑھا رمضان محبت رمضان اپنے میزمان حسیب ححمد دنال صرف اور صرف ساڑھا ٹی بینٹ پڑھتے ہیں رمضان مبارک دے بابرکت موکت روے گا توڑھا ساڑھا ساتھ پروگرام رحمت رمضان تے کروانگے توڑھن الملاقات پاکستان دے مایناز ناظر خان حضرات کررا حضرات تے عظیم مذہبی سکولرز دنال کی تسی ملا چاندے ہو اپنی پسند دے ناظر خان کررا حضرات یا عالم دین دنال تے ایک ایس ایس کرو ساڑھے فیس بک یوٹیوب انسٹراغرام ٹیوٹر ڈیلی موشن ویب سائٹ تے توڑھا مزبان کاشیف علی قادری توڑھے لیلے کے آیا اے پروگرام رحمت رمضان صرف اور صرف ایس ٹی این ساڑھا ٹی وی نیٹ ورک خوش آمدے ناظرین بریکت جانتوں پہلا قبلہ عظیم سکولر سابزادہ پی محمد وقاص طیب القادری دامر برکاتمون قدسیہ آپ میں بے گفتبو سن تے میں چاہاں گا قبلہ پیر صاحب فرمارے سن کے اللہ رب العزت دی ذات ایس ماہ مقدس دے اندر نفلان دا ثواب فرزان دے برابر تے فرزان دا ثواب ودا کے ستر گناہ کر دنے جی قبلہ جی جی میں حدیث شریف پیان کر رہا ہے صاحب جی جی اس حدیث شریف دے ویچر حضور نے فرمایا کہ نفلان دا ثواب فرزان دے برابر تے جانتا ہے فرزان دا ثواب ستر گناہ کر دا جانتا ہے سبحان اللہ یعنی کہ نماز اسی فرض پڑھنے نا اسی اشاہ دے فرض پڑھے سنو ستر اشاہ دی نمازہ دے فرض پڑھنے سبحان اللہ اور پھر حضور نے فرمایا اس مہینے دے ویچر جڑا بندہ صبر کر دا ہے ان دے واسے جنت ہے اللہ تو جڑا بندہ کسی طرح حمدردی کر دا ہے پیار کر دا ہے اس مہینے دے ویچر ان دے واسے اللہ کریم ہے انہوں جہنم دے ازاد کر دے سبحان اللہ سون ایک غور جڑا سب تو بڑا ہی نام جڑا موضوع تو اسی میں دیتا کہ روزہ افطار کرانا والے دے کی فضیلت ہے او ایسے حدیث شریف دے آخری حصہ میں پیش کرنا پھر حضور نے فرمایا کہ جڑا بندہ کسے روزہ دار دا روزہ کھلوائے گا کسے روزہ دار دا روزہ کھلوائے گا ان دے روزہ کھلوان والے دا روزہ افطار کران والے دا کی عجر ہے ایک گال کاشر صاحب میں تھے ضرور کر رہاں گا کہ اکثر ساٹھے لوکہ کے بیچے بڑی گلت فہمی کے پائی جن دی کہ یار نہیں نہیں میں تیرے کو روزہ نہیں کھولنا میں تیرے کو روزہ نہیں کھولنا سارا دن روزہ میں رکھا میرے سواب دن دے یہ بات غلط ہے حضور نے فرمایا ہے کہ جو روزہ دار ہے اس کے عجر میں تو ایک پسند کم ہی نہیں ہے ایک فیصد بھی ان دے سواب تے کٹنی ہونا کوئی کٹنی نہیں گا ان دے سواب پورا ملنا ہے بلکہ تسی روزہ ہی کسی اور کو کھولو اپنے دوست کو کھولو ان دے کی فیدہ ہے ان دے انہاں ملنا ہی ملنا ہے تاڑی وجہ تو انہوں ہی انہوں ہی حضور نے فرمایا کہ جو روزہ کھولواندہ ہے روزہ ہیتار کراندہ ہے اس بندے نوں اللہ کریم ان دے مغفرت کر دن دے اور انہوں جہنم دی اگتوں ازاد بھی کر دن دے یعنی کہ رب انہوں ماف بھی کر دیتا تو انہوں اگر انہیں انہیں دو لکھ سے جانا انہوں دو لکھ سے بھی کر دیتا سبحان اللہ اتھے ہوں دیکھو نا مطلب ہے کہ میں کہنا قربان جائیے صحابی رسولہ تھے صحابی رسولہ تھے قربان ہو جائیے بے شک انہوں نے جڑے کوئی کاٹی استطاعت رکھنے والے سی میں تھا کہنا انہوں نے بس سوال پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ جڑے صحابی جن کے جڑے کچھ لوگوں کو انہی استطاعت نہیں انہی طاقت نہیں جی انہیں انہوں نے مال نہیں کیوں وہ روزے داراندار روزہ کھلوا سکر صحیح میرے آقا درہہر احمد جوش بیش آپ نے فرمایا کوئی بندہ کوئی بندہ روزے دار نو ایک کوٹ پانی ایک کوٹ دودھ ایک کوٹ دودھ یعنی کہ ایک کلو دودھ نہیں صرف ایک کوٹ ایک گھوٹ ایک گھوٹ دودھ پلا دوے یا ایک کھجور کھوا دے وے انہوں نے اللہ کریمہ پورا سواب عطا کرے سبحان اللہ تو پھر حضور نے ہوئی نام فرما آتا کہ کسے نے اگر انہیں لوگ کی ہے کہ کھجور دے ایک دودھ ہی نہ پلا دے رہا تو اگر کوئی بندہ پیٹ پارکے کھلا ہوئے کسے روزہ انہوں نے کیا اللہ سواب ہوئے گا تو حضور نے فرمایا جڑا بندہ کسے روزہ کھلا ہوئے اور انہوں نے پیٹ پارکے انہوں نے پیٹ پارکے انہوں نے کھوا ہوئے انہوں نے تماند مدابق انہوں نے ایک تا انام ملے گیا انہوں نے مغفرد ہو گئی دوسرا اور چہنم دیا تو زادہ بھی ہو گیا تیسرا جڑا پیٹ بھر کے کھلائے گا انہوں نے حضور نے فرمایا کل بروزے قیامت ہوزے میرے ہوزے کوسو چون پانی بھی پیائے جائے گا سبحان اللہ کیا بات ہے کتنا ہی نام ہے روزہ افتار دیوں کسے روزہ دار دا روزہ کھلوان دا کتنا ہی نام سبحان اللہ بے شک ناظرین اکرام اسی مفتی صاحب کو سنیاں جس طرح قبلہ سابزادہ صاحب فرما رہے ہیں کہ روزہ رکھن دا سواب تے اللہ رب العزت جزاد نے رکھی رکھی ہے لیکن روزہ دار دا روزہ کھلوانا او دا بھی بڑا عجل و سواب ہے اور میرے آقاید صلی اللہ علیہ وسلم تو صدق جامع کہ اللہ رب العزت ازاد فرما دیئے وما ارسلنا کائیدہ کہ اے محبوب اسی توانو دوہ جہانا وہاں سے رحمت بنا کر دیا اور اس رحمت اللہ العالمین سرکار نے دیکھو اگے کنیا قبلہ جیسے فرما رہے سن کہ کنیا سہولتاں کنیا ساڑھے وہاں سے آسانیاں پیدا کر دیتی ہیں کہ اگر ساڑھے کو لینے پیسے نہیں اسی سطاعت نہیں رکھ دے کہ اسی کسے روزہ دار دا روزہ کھلوائیے لیکن سرکار نے فرمایا کہ اگر ایک کوٹن دودھوی غرب پلا دوے ایک خجور ایک خجور کھوا دوے جو مرضی دوہ جو اور دیکھو اے مطلب ایس تو ود کے کی رحمت اللہ العالمین ساڑھے دے کرم فرمان شوحاد اللہ تے ناظرین کرام ساڑھے نال حافظ بابر حسین صابری صاحب تشریف فرمان میں چاہاں گا کہ قبلہ حافظ صاحب ناظرین شریف صاحب سنان جی بسم اللہ ایسے اقلام پیش کریں گا جڑا آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تے مطلق ہوئے سبحان بے شکر موضوع کیسا چال رہے ہیں اسے مطابق انشاءاللہ بے شکر کر دیں بسم اللہ رب یار بنایا سنان سونا سارے زمانے توں رب یار بنایا سونا سارے زمانے توں سارا حسن لٹا چھڑیا حسنین تنا سارا حسن لٹا چھڑیا لٹا چھڑا حسنین لٹا چھڑیا مہتا جیاں مکجا سنے ریسی نہ کمی کوئی مہتا جیاں مکجا سنے ریسی نہ کمی کوئی ایک وار تو مانگتے سئی حسنین تہنام نے دعایا کیا بات ہے آپ صاحب کیا بات ہے ماشدہ مانگتے سئی مانگتے سئی حسنین دینا آنے تو کیا بات ہے مانگتے 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 سونا سارے زمانے تو سبحان اللہ رب یار بنایا ہے سونا سارے زمانے تو بے شک سرکار تو بات سونا ہے ہی کوئی نہیں ناظرین اکرام اتھے ایک چھوٹا جا بریک انشاءاللہ ایسی یقین دے نال کہ تُسی کتنی جاؤگے ملنے ایک چھوٹے جا بریک تو بات ہے مانگتے 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 ایس چین چینل رمضان و مباری تے بورکت موقع تے توڑی ایس تے لے کے آرہا ہے سہر زیبتار تی خصوصی لائف ٹرانسمیشن ایس وچ تسی ملاقات کرو گے ملک تے مایانات سنا خان تے مذہبی سکولرنا تے اور جے تسی ملاقات کرنا چاہتے ہو اپنے پسندی دا نانت خان یا مذہبی سکولر تے نام تے تسی سڑھی فیس بک تے او دا نام جو دا رمبر سانو ریکمینڈ کر سکتے دیکھنا نہ بولنا ساڑھا رمضان محبت رمضان اپنے میزمان حسیب حمد دینال صرف اور صرف ساڑھا ٹی بینٹ پڑھتے رمضان المبارک دے بابرکت موکے تے روے گا توڑھا ساڑھا ساتھ پروگرام رحمت رمضان تے کروامنگے توڑھن الملاقات پاکستان دے مایاناز ناتخان حضرات کررا حضرات تے عظیم مذہبی سکولرز دینال کی تسی ملا چاندے ہو اپنی پسند دے ناتخان کررا حضرات یا عالم دین دینال تے ایک ایس ایم ایس کرو ساڑھے فیس بک یوٹیوب انسٹراغرام ٹیوٹر ڈیلی موشن ویب سائٹ تے توڑھا مزبان کاشیف علی قادری توڑھے لی لے کے آیا اے پروگرام رحمت رمضان صرف اور صرف ایس ٹی این ساڑھا ٹی وی نیٹ ورک خوش آمدے ناظرین وقت تو جہاں تو پہلا میں جس طرح ترمل وزارش کیتی سی کہ انشاءاللہ اسی آمان کے جدووں تکیبلا سابزادہ صاحب ساڑھ اینہ تشریف فرمانے عظیم مذہبی سکولر نے اور پوری دنیا چے الحمدللہ ایک عزت و مقام رکھن والی شخصیت نے ساڑھی خوش نصیبی ہے کہ آج اینہ نے ساڑھے پروگرام واسطے خاص محبت کیتی ہے شخص فرمائیے سابزادہ پیر محمد وقاس طیب القادری البغدادی رزوین دحمد برکات امود قدسیہ میں چاہاں گا قبلہ پیر صاحب کہ آج توسی ماشاءاللہ ساڑھی خوش نصیبی ہے تشریف فرماؤ ساڑھے ناظرین واسطے پوری دنیا چے چکے تانپتہ پروگرام دیکھیا جا رہا ہے ساڑھی ناظرین واسطے کوئی ایسا پیغام کوئی ایسا میسج دینا چاہو کہ جڑا لوکان دے دلانچ بیٹھ جاوے اور او دا جڑا نا مزید فیدہ مل سکے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ گل میں نے یاد آرہی ہے توسی سے کہنا کہ پوری دنیا نو فیدہ ہو سکے جی 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 تی ایسٹرین دے اس لائیو پروگرام دے زریعے جی کہ ایسی گلے کہ ان ساری زندگی پروگرام یوٹیوب تو بھی ہے جتو جتو بھی لوگ سنن گیا ہے گلوں اور ان دے دے عمل کرن گیا سواب ایسٹرین دے پوری ٹی انو مل دا رہے ایسی گل میں ایسا پیغام دا سنا وہ جڑا کہ اصل دے بچی اسی نماز جمعہ پڑھن جانے ہیں سانو اسی دا قبلہ کاشی بھائی اندازہ ہی نہیں ہے کہ اسی کرن دے نیکی گئے ہیں پر کی کی گناہ کر کے آگے سانو اسی دا اندازہ ہی بلکہ نہیں ہے ہون دی وجہ ہے یہ کہ جمعہ دے ویجو جو دو دوسری آزان شروع ہو جن دینا دوسری آزان لفظ دوسری آزان دا جو دو اللہ اکبر کہہ دن دا محسن اس آزان دے اللہ اکبر تو لے کے دوسرا خطبہ ختم ہون تک دوسرا خطبہ ختم ہون تک اس درمیان دے ویچ بولنا بہت سخت گناہ ہے اللہ سبحان اللہ سب تو ورڈیکل آسان ہوئے پتہ ہی اسی مسجد داخل ہوئے ہیں دوسری آزان اور اسی سنتہ شروع کر دینے سنتہ میں نہیں پڑ سکتے سنتہ میں نہیں پڑ سکتے آواز اللہ بنے چھوٹے ہی تو بھائی جا تو پچھے آئے جا بلکہ حضرت علماء کو اسی جو کہ سنے ہیں کہ خطبہ جڑاوے وہ بھی تسی جس طرح کے ایس طرح سنو مطلب کہ ہون دے کو تسی اوتے بولنا ہون میں تا انہوں ایک غالت سنگا کہ خموش رہنا ہوتے چپ رہنا کننا ضروری ہے مطلب کہ تسی اس دوران لفظ اللہ اکبر تو لے کے دوسرا خطبہ کہتا ہون تک نہ سی آزان دا جواب دینا ہون اکثر دونہ خطبے ہیں درمیان چا لوگ کی دعا منگل آپن دے دعا اگر لاب بول دیں تو آڈے ہوئی نہیں جائے وہ بھی نہیں جائے دل چا تسی مانگ سکتے دے لے ویچ دعا مانگ سکتے ہو دے لے ویچ خموش رہنا کننا ضروری ہے دیکھو جی کہ ایک ماہ رمضان شریف دے والینا پروگرم چار رہے ہے حدیث شریف اطرح جلدی نہ سنانا کیونکہ مقتصر ٹائم رہ گیا سڑا کہ ایک دفعہ سرکاری تو اللہ علم سلم جب خطبہ دین چلے آپ نے پہلے درجہ دے پاؤں رکھے آپ نے فرمایا آمین حضرت جیب علیہ السلام نے فرک کے آسی کہ جیڑا حضور دا نامی نامی اس میں کرامی تاڑا نام سنیں اور دروشی نہ پڑے وہ بندہ حلاق ہو جائے آپ نے فرمایا آمین دوسری سیڑی دے پہر رکھے جیڑا بندہ ماہ رمضان نو پاوے اور اپنی بکشش نہ کروا سکتے وہ بندہ حلاق ہو جب حضور نے فرمایا آمین تیسری سیڑی دے پہر رکھے جیڑا اپنے بڑے ماں باب نو پاوے اور دونہ جو ایک نو اور انہوں نے خدمت کر کے جنت نہ کم آسکے بکشش نہ کر آسکے اور بندہ بھی علاق ہو جائے حضور نے فرمایا آمین دیکھو میرے آقا دے نامی نامی درود پاک پڑھنا بہت ضروری ہے ازان دے ویچے جو دوں دوسری ازان ان جو دی آم ازانوں دیئے جو دوں آنڈا اشہد انہ محمد رسول اللہ سے نامی چمنیان صلی اللہ علیہ وسلم دروشی بھی پڑھنے ہیں لیکن ایک ایک کل میری یاد رکھو اور جواب بھی دینے ہیں دروشی بھی پڑھنے ہیں اور چمنے میں ہیں لیکن جڑی جمعہ دیئی دوسری ازان ہیں ان دے ویچے جو دوں اشہد انہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے ہیں جانتا ہے نہ تسی انہوں چوم سکتے ہو اور نہ تسی دروشی پڑھ سکتے ہو اور جواب تے دور دیتا ہے دلے ویچے دروشی پڑھ لو لیکن لب ان بول کے دروشی نہیں پڑھ سکتے ان تسی اندازہ کر لو کہ جس جگہ تھی اسی دروشی پاک نہیں پڑھ سکتے پوری کائنات دے ویچے پوری کائنات دے ویچے ایسے کڑھ لفظ نہیں جڑے اسی ادا کر سکتے ہیں مطلب ہے کہ اندازہ ایک تا ہے خموش رہاں دوسرا بڑی وسید ادا دے قبلہ کے جنہوں لوگوں پتہ ہی لی اور ایک اہم بڑی خال کہ اسی نمازیوں نے پھلانگ کر خطبہ جا ازان شروع ہو جب اسی نمازیوں نے پھلانگ کر کراس کر کے اگے جانے ہیں اوہ سو بندی وا سے آئے جی سن لو اوہ سو بندی وا سے آئے کہ انہیں جہنم دے ویچے جانوا سے اپنا پول اتیار کر لیا ہے جو دو کراس کرتے ہیں انہیں جہنم جہنم سے پول اتیار کر لیا ہے اور کل اپ روز ایک کیا ہوں تو انہیں گزر کے جہنم جی جائے گا تیس کر کے جتے دانو جمعہ پڑھن جاؤ اگر دوسری ازان شروع ہو گئے گی دوسرا خطبہ ختم ہون تو پہلے جتے جگہ ملے اگر بیند جگہ نہیں کھڑے ہو جاؤ جتے 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 لانے ہوتے ہی کھڑے ہو جاؤ جو تک دوسرا خطبہ قتم نہیں ہو یہ بڑی اہم کل سی اس کینے لائی پروگرام دے زرگے جنے لوگ سمات فرماؤن اور اندے دے عمل کرن اور اندہ بہترین اجر اللہ کریم اس کینے دی پوری ٹیم نو عطا فرماؤن اور جناب ساڑے ہوسٹ علمی جناب کاشف صاحب نے اللہ کریم کرم فرمائے اور حافظ صاحب لاؤر دے ماشاءاللہ صلی اللہ خان اندہ کرم فرمائے و آخر دعوانان الحمدللہ رب دے ماشاءاللہ ناظرین اکرام جس طرح جس طرح جسی قبلہ صاحب زادہ پیر محمد وقاس طیب القادری دامت برکاتم القدسیہ آپ دیکھ میسیج اور اے میں سمجھنا کہ ایسا میسیج ہے کہ جڑا یقیناً ہر مسلمان دے کام آئے گا اسی نیکی دی غرص تے جانے ہاں تے گناہ لے کے آجائیے اور اے میں سمجھنا ہوا کہ قبلہ دا جرا میسیج ہے وہ یقیناً سب دے کام آئے گا اور ناظرین اکرام ساڑے پروگرام دا تھے وقت ختم ہندہ ہے میں اپنے آج دے میں مانا دا انتہائی شکر گزارا قبلہ صاحب زادہ پیر محمد وقاس طیب القادری صاحب دا اور سناخان رسول حافظ بابر حسین صابری صاحب دا کہ جڑے آج دے ساڑے پروگرام جو تشریف لے آئے تے تاڑا بھی شکر گزارا کہ تسی ساڑے نال رہن دے ہو اور انہ دوامہ دے نال میں تاڑے کو اجازت لما گا کہ تسی اس ماہ مقدس اندر سانو اپنیاں دوامہ جیاد رکھو اسی دوارڈوہ سے دعا گو اپنے میزبان کاشیف علی قادری نو پروگرام رحمت رمضان دے نال اجازت دے ہو انشاءاللہ دوارڈوہ فیر ملاقات ہوئے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ